موسیقی نمائنگان حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے یہ باعث مسررت ہے کہ مجھے الیگرموسی ویورسٹی اوڈ وائز اسوسیشن کے صدر اور سرسید یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے چانسل کے حصے سے آج نیشنل آئیڈیاز بینک کے زیر احتمال منقضہ کال فور آئیڈیاز کی افتضائی تر تقریب میں شرکت کا موقع میں رہا ہے نیشنل آئیڈیاز بینک کے قیام نئی جدید سوچ کے فروغ کی جانب ایک اہم پیشرفت ہے یہ خیال بھی سرسید احمد خان کے خواب کا تسلسل ہے آج کی ضرورت ملک اور قوم کو انویشن کی طرف لے جانا ہے فورس ایمپولائیمنٹ ہماری قومی ضرورت بن گئی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے آئی ٹی منسٹر محترم امین بھک کو خصوصی طور پر اس بات کا پوری طرح سے احساس اور دراک ہے جامعات اور انڈسٹری کے لوگ آپس میں جڑ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں صرف اعتماد ہی کی بحالی نہ کی جائے بلکہ ان کو اس طرح راغے بھک کیا جائے اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیشنل آئیڈیاز بینک کے خاص بات یہ ہے کہ شروع سے آخر تک نوجوانوں کے رہنمائی کرتا رہے گا جب تک کہ ان کا آئیڈیا مارکیٹیبل پروڈکٹ یعنی قابل فروخت شکل اختیار نہ کر لے اس بینک کا یہی حدف ہے سرسید احمد خان کے مشعل بردار کی حیصت سے سرسید انیورسٹری کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے پاکستان کی معیشت کو مستقم مستقم کرنے میں نیشنل آئیڈیاز بینک ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے عظیم سائنسدانوں جیسے ارشمدیس گلگو نیوٹن وغیرہ نے ذہن میں اچانک آئیڈیاز آئے جس سے عوام عالم کی ترقی کے نئے دروازے نئے دور کا آغاز ہوا سرسید احمد خان نے بہت پہلے ہی باور کرا دیا تھا کہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے ورنہ وہ قصہ پارینہ بن جائیں گے پاکستان کا قیام بھی سی تسوسر کی کڑی ہے یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کا اطراف کروں کہ وسائل کی کمی باہمی اشتراک اور رہنمائی کے فقدان کے باعث خواب مکمل نہیں ہو پا رہے اپنے آئیڈیا کو حتمی شکل دینے کے لیے نوجوانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے نیشنل آئیڈیاز بینک ایک ایسا پلٹ فارم ہے جہاں تخلیقی آئیڈیاز والے لوگ نہ صرف اعتماد کے ساتھ اپنے آئیڈیاز جمع کر رہا سکتے ہیں بلکہ ان کو ایک پرڈکٹ کی شکل اختیار کرتا ہوا بھی دیکھ سکیں گے میں آخر میں وزارت آئیڈی اور موازلات کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ کی نقشہ پا پورے پاکستان میں کمیونکیشن نیٹورک اور وائی فائی کے حوالے سے پہچانے جا رہے ہیں میں علیگرڑ موسیل یورسٹی اور باہر سوشنگ صدر اور ستر یورسٹی کہ چاندر کے حدیثیت سے صدر پاکستان محترم عارف علوی صاحب کا شکر ادا کروں گا جنہوں نے وزارت اطلاعات اور نشریات کے اشتراک سے نیشنل آئیڈیاز بینک کی داگ بیڈ ڈالی اور اکثر تقریبات میں اور ملاقاتوں میں اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اس سے متعلقہ لوگوں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزادی ہوتی ہے آخر میں جہان تازہ کہ افکار تازہ ہی نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا یہ علامہ اقوال بہت پہلے کہہ گئے ہیں ہمیں آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب کی اشتراک کے بغیر اس پروڈیٹ کو آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا بہت شکریہ سلام علیکم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی